ہلو پرینٹس آئی مائی نیمی سن آتھا رہا تھا جیلیس اس مائی نیمی فائنلی آج کا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے لو فیس میں انجینئرنگ کالجز میں ایڈمیسن لینا ہے اسپیسلی ان ایم پی تمام کالجز لگ بگ لگ بگ ایک یا دو کالجز کو چھوڑ دو وہ بھی ان کی پرٹیکولر برانچ تو سبی کالجز ہنڈیٹ پلس کالجز میں آپ کم فیس میں ایڈمیسن لے سکتے ہو سو تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے سی ایل سی سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب پندرہ جو ہمارا ستمبر ہے وہ لاسٹ ہے ایڈمیسن لینے کے لیے تو اب ہمیں زیادہ ٹائم بیس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نو تارک ہو گئی ہے اور آج کے بعد آپ کو کلیر ہو جائے گا رائٹ انٹرنل برانچ چینج کا ریزلٹ آ جائے گا کہاں پر کتنی برانچز بچی ہوئی ہیں سیٹ بچی ہوئی ہے اگر گورنمنٹ کالجز میں آپ جانا چاہتے ہو رائٹ ایڈمیسن لینا چاہتے ہو تو بارہ تارک کو اور پندرہ تارک کو دو دن سی ایل سی ہے بارہ دن بڑا ایمپورٹنڈ ہے بارہ تارک کو کیونکہ اس دن سارے سیٹیں اگر سو سیٹیں بچی ہیں تو سو کی سو سیٹیں ایبیلیبل رہیں گی پندرہ تارک کو ہو سکتا ہے سو میں سے پانچ بچے تو صرف پانچ آئے تو جہاں پر بھی آپ اگر گورنمنٹ کالجز میں جا رہے ہیں تو بارہ تارک کو جائیں باقی پرائیبیٹ کالجز میں اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو تمام کالجز کوئی بھی ایکروپولس کریں ایپی ایس کریں اینلین سٹی کہیں اورینٹل کریں سسٹے کہیں ساغر کریں سائی آٹی رائے ٹروبا کہیں آئی ایس کریں پٹیل کریں رادہ رامن کریں ایکس بائی زیڈ کوئی اور کالجز ان تمام کالجز میں رائٹ آپ کتنی فیز پر ایڈمیسر لے سکتے ہو اس پر آج ہم بار کریں گے چلیے سرکر لو فیس ان پرائیویٹ کالجز لائٹ تو جلیے لی سے چلتے ہیں دیکھو یہاں پر اگر ہم گھما فرا کے بات کریں تو ایک آگ کالج چھوڑیں سب ہی کالجز میں آپ کی فیز کم ہو جاتی ہے مال لیجئے اگزامپل کے لیے ہم اور انٹل کی بات کرتے ہیں اور انٹل میں دو کالجز ہیں ایک تو نائنٹی رائٹی فائب کا اور دوسرا ہے یہاں پر تھکرال رائٹ اب اگر ہم بات کریں یہاں پر سی ایس آئی ٹی پرٹیکلر چھوڑ جائیں سب ہی برانچز میں فیز آپ کی کم ہو جائے گی سب ہی میں آپ ای سی لیں میکنیکل لیں سبل لیں الیکٹیکل لیں یا ایکس وائی زی دوسری برانچز لیں تھکرال میں آپ کوئی بھی برانچز لیجئے سب ہی میں فیز آپ کی کم ہو جائے گی رائٹ اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ٹی آئی ٹی میں تو یہاں ہو سکتا ہے کہ سی ایس کے لیے کچھ کم نہیں کریں رائٹ لیکن ٹی آئی ٹی کے بعد ٹی آئی ٹی سائنس ٹی آئی ٹی ایڈوانس رائٹ ٹی آئی ٹی ایڈوانس اور ٹی آئی ٹی ایکسیلینس یہ تمام کالچز میں ہر برانچز میں فیز آپ کی کم ہوگی مطلب اگر فیز سے اسی ہے جا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر ایڈوانس لے رہے ہیں تو آدھی فیز بھی کم ہو جائے گی اور لی سکولرسپ پہ بھی ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر مین میں بھی مین میں بھی اگر آپ میکنیکل لے رہے ہیں یہاں پر بھی کم ہو جائے گی تو آگے اور کوئی کالچز کا نام آپ بتائیے ایس آئی آٹی یس آئی آٹی میں ہو جائے گی سی ایڈ چھوڑ دیا جائے کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیم ہوتا ہے سب ہی برانچز میں آل برانچز میں رائٹ اس میں بھی تین کالچز ہیں اگر ہم بات کریں سسٹیک میں یہاں پر سب ہی برانچز میں انکلوڈ سی ایس سب ہی برانچز میں فیس آپ کی کم ہو جائے گی اس کے بات کریں ٹروبا سب ہی برانچز میں آل برانچز میں اور بہت کم ہو جائے گی 50% سے بھی کم رائٹ اور اگر ہم بات کریں آپ کا ایکس وائز ایٹ کوئی بھی نام لیجیے باقی جتنے بھی کالچز آ رہے ہیں رائٹ اندور کا ایکروپولس آئی پی ایس ہے تو وہاں پر سی ایس وغیرہ میں پرٹیکلر تو ڈیمانڈ ہے تو وہاں فیس کم ہوتی لیکن اگر مال لیجیے ہم اور دوسری بی کٹگری کے کالچز کی بات کریں رادہ رامن پٹل وی این ایس رائٹ جو کالچز نام آ رہا ملینیم آرکی ڈیے بھابا ستسائیں یا ایکس وائز ایٹ مجھے نام یاد نہیں آ رہے آپ کوئی بھی نام لیجیے بی آئی پی کالچز بکرم کالچز ایکس وائز ایٹ سب ہی کالچز میں یہی عالم ہے کہ آپ کی جو فیس ہے پرٹیکولر وہ بہت کم ہو جائے گی سو اب جیسے یہ بی کٹگری کے کالچز ہیں رائٹ سو یہاں پر فیس تو یہ ہوگا کہ only scholarship only scholarship یا scholarship پلس دس ہزار بس فیس مطلب یا پھر آپ سے بول دیا 30,000 40,000 like this رائٹ یہ فیس structure ہے نئی سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک نمبر ہم نے دیا تھا اس پر بھی آپ whatsapp کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے the concern person that's it this would be our role یہی ہوگا کہ ہم آپ کو concern person تک پہنچا دیں گے اگر اس پر آپ whatsapp کرو گے but جب آپ whatsapp کرو تو clearly mention کرنا ہے یہ college میں یہ branch ہی ہے کیونکہ ہر colleges کے تین تین sub branches ہوتی ہیں right so clearly ہاں بولوگے تو clearly whatsapp پر response ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ whatsapp کر رہے ہو تو clear سوال پوچھنا پڑے گا میری rank یہ ہے اس اس colleges میں چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں یہ اصل میں admission ہوں گے clc پہ آپ کو appear نہیں ہونا جانا نہیں ہے 12-15 تارک کو نہیں آپ ابھی decision لینا چاہتا آپ ابھی لو اور directly آپ کو یہ آپ کے بحاب میں خودی clc کر دیں گے آپ کو بلا دیں گے آپ کا admission done ہو جائے گا 12 تارک کو allotment دیں گے 15 تارک کو allotment دیں گے that's it right کیونکہ colleges کرتے کیا ہیں mpdt کی تھروہی جانا پڑتا ہے انہیں لیکن یہ file بنا کے لکھ لیتے ہیں جیسے بہت سارے colleges اب ان کو ڈر ہے کہ بھائی میری seed نہیں بھر پائے گی اب جب seed نہیں بھر پائے گی تو یہ کیا کرتے ہیں پہلے سے file بنا کے لے لیتے ہیں 5000 10,000 اور پھر آپ کے بحاب پر student بن کے mpdt میں registration کرتے ہیں اور پھر clc کرتے ہیں سو کوئی بھی ایسی دکت نہیں آپ دس تاریخ کو بھی چھاؤ گے تو admissions لے سکتے ہو اب آپ کا بجٹ نہیں ہے تو انجینئرنگ تو 15,000 میں بھی ہو جائے گی جی جنرل کے ٹگری والو کے یس 15,000 میں ہو جائے گی آپ کی انجینئرنگ رائیٹ سو بہت سارے ایسے colleges جن میں 15,000 میں ہو جائے گی even اس سے بھی کم اگر آپ OBC SC ST تو کئی colleges تو آپ اٹھا آفر کر دیں گے کہ اچھا آپ SC کے ہیں OBC کے ہیں لیچے اور تو یہ ریالٹی انجینئرنگ colleges بہت سارے انجینئرنگ colleges ہیں کیونکہ سیٹے انہوں نے بھر بھر کے لے لی ہیں جب نہیں بھر پاتے تو آپ کو آفر دیتے کہ اتنا آفر اچھا ٹھیک 20,000 دے دیں اچھا پچھے جو جیسا مرگ جتنے میں فس گیا cdc بات تو آپ بھی انہوں آفروں کا لپت اٹھائیے لیجی اگر آپ پلان کر رہے انجینئرنگ تو کم سے بات بات دیکھ دے دے رہے اچھا ٹھیک ہم ہم ٹھیک آفر ٹھیک 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 آفر